موسیقی قرآن کو مانتے نہیں مسئلہ سارا ہی ہے قرآن کو نہیں مانیں گے فلانے نے کوئی بات کی تھی اس کو مان لیں گے فلانے نے یہ کوٹ کہا تھا اس کو مان لیں گے خدا جو کہہ رہا ہے اس کو لگائیں اپنے کمروں کی دیواروں پہ لگائیں اپنے آفس کی ٹیبل پہ سامنے رکھیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے خب زندگی آسان ہو جائے گی خب ایمان تازہ ہوگا ایمان مضبوط ہو ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں کہ جس کے لئے ملائکہ آگے بیچھے ہر چیز کائنات آگے بیچھے تو خوف کس چیز کا جانے مہترم دنیا سے خطر کس چیز کا آپ کو دنیا تو ویسے ہی پانی کا بلبلہ ہے ختم ریت ہاتھ سے چلی جائے گا کمال یہ ہے سلو علادہ ورد پڑھا کے دور اپڑینو مرشدنو تھما دے اڈی جاؤ اڈی جاؤ کمال یہ ہے درود جمعہ کا دن ہے ویسے بھی اہلِ بیت پر زیادہ زیادہ درود بھیجنے کا دل ہے سلوات بھیجنے اللہ سلوات بھیجنے آپ درود بھیجیں گے خاص طور پر جمعہ کے دن خاص لطف ہے مفاتی الجنہ میں آپ حدیث میں دیکھیں زیادہ درود بھیجیں وہ واقعہ آپ نے ورڈس اپ ورڈس اپ پہ بہت گوم رہا ہوتا ہے بہت واقعوں کی اوثنٹسٹی کا نہیں پتا ہوتا ہے لیکن بہرحال ایک پیغام اگر اچھا ہے تو اس میں برا نہیں ہے وہ درود کا پیغام آپ نے سنا ہوگا ایک مسلمان بہت درود بڑھتا رہتا ہے ہر وقت رسول خدا پہ تو وہ جہودی کہلنا ہے بہت ٹینشن میں ہر وقت خدا اپنے رسول پر درود بڑھتا ہے جو کام کرو کہہ رسول پر درود بھیجنے اللہ صلی اللہ علیہ محمد درود بھیجتے رہو بھیجتے رہو کہتا ہے میں کوئی ایسا کام کروں یہ ان رسول پر درود بڑھنا چھوڑ دے تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں کہتا ہے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے درود بڑھتا ہوں تو تو اس نے کہا کہ اس نے ایک بڑی مہنگی سی انگوٹھی کوئی بنوائی اور اس نے کہا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں یہ اب امانت رکھیں میں واپس آؤں کہہ رہا ہے مسئلہ نہیں ہے وہ درود بھیج دیا اس نے پھر اپنے رسول پر کہا کہ مشکل نہیں آپ خیریت سے جائیں تو وہ سفر بیان لگ اس نے اب پتا چلے گا اب اس نے یہ شباہ کے نیاں رکھی دی اس نے رات کو سفر پہ جانے سے پہلے اس انگوٹھی کو چھڑایا اور جا کر جا کر دریاں میں جا کر پھیک دیا کہا کہ سفر سے واپس آؤں گا اب پتا چلے گا یہ اپنے رسول پر کتنے درود بیجتا ہے اب وہ واپس آیا تو اس کی زوجہ نے اسے ایسی بول دیا کہ جاؤ کو مچھلی اس لی بگڑ کے لاؤ یہ مچھلی لیا گھر میں اب وہ واپس آیا کہ مجھے وہ میری انگوٹھی دیں کہہ رہا وہ تو میں آپ کو دے دوں گا آج شکار کرنے کیا تھا تو پہلے وہ کھا لیتے ہیں پھر آپ کی انگوٹھی مل لائے گی اب جیسی وہ مچھلی کو کٹا تو دیکھا کہ وہ انگوٹھی دریاں سے مچھلی کے موں میں آگئی تھی واپس انگوٹھی وہیں پہنچ گئی تو اس نے جہاں انگوٹھی رکھی تھی وہاں تو ملی نہیں اس نے واپس لاکہ انگوٹھی اس زوجہ دی کو واپس دے دی تو وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کہاں سے آئی کہہ رہا مجھے تو خود نہیں ماجرے کا پتہ جہاں رکھی تھی وہاں نہیں مل رہی تھی البتہ جب مچھلی کو کٹا تو اس کے اندر سے تھی تو خدا کا شکر ہے کہ رسول پر درود بھیجنے سے کم از کم آپ کی انگوٹھی میں نے آپ کو واپس دے دی اللہ علیہ وآلہ حمد وآلہ